سو لیڈیزن جنٹلمن اب کیاپٹلزم پہ بات کرتے ہوئے اور ایسیمیٹریزم کے اوپر اور انفارمل ایسیمیٹری کے اوپر بات کرتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والی مارکٹ کو چیلنج کیسے ہوا مارڈنل ٹونی سیون کے اندر ہم بات کر رہے ہیں مینجیریل چیلنج اینوویشن دیکھیں ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ انوویشن کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک آئیڈیا ایک خیال آپ نے دے دیا اس کو مارکٹ میں کلیکیبل آئیڈیاز کہتے ہیں اس کے اندر ریسک اور مارجنل ریسک یا کاسٹ یا مارجنل فائنانشل ریسک یہ مختلف ٹارمز ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اچھا ریسک کے اوپر مارجنل ریسک اور فائنانشل ریسک اور پھر ریسک میٹیگیشن کا ورڈ آپ استعمال کرتے ہیں اچھا کیونکہ آپ تمام سٹوڈنٹ لوگ ہیں اور اس میں آپ یہ غور سے دیکھیں گے کہ آپ نے ریسک میٹیگیشن کی ڈیفنیشن کو بہت غور سے دیکھنا ہے جب ریسک کو میٹیگیٹ کرنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریسک میں کہیں نہ کہیں ہمیں اپنی مینجیریل ڈیولپمنٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے ہمیں مینج کرنا پڑتا ہے یعنی میں یہ نہیں کر سکتا کہ ایک ہی دن میں ریسورس استعمال کر دوں ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے فائنانشل ریسورس اچانک استعمال کر دوں اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے جو ہے وہ اپنے جو انویسمنٹ ہے وہ اکٹھی اچانک سے کر دوں تو اس کا مطلب ہے ہر چیز میں ایک پلاننگ کی ضرورت ہے یعنی آپ یوں دیکھ لیں کہ کسی بھی ڈسکورسمنٹ یا ہسٹورک ڈسکورسمنٹ میں میں چلا جاؤں یا اگر میں ایکزیمپل آپ کو اکثر قرآن مجید سے دیتا ہوں تو قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ مختلف قوموں کو مختلف طریقے سے اتارتا ہے اور مختلف پلاننگ سے اتارتا ہے قوم عادر سمود کی جب وہ بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ میدانوں میں رہا کرتے تھے لیکن شوق سے پہاڑوں کے اوپر وہ گھر اور مکان اور بڑے بڑے محلات بناتے تھے پھر ان کو اس طریقے سے ازمایا گیا لیکن ان کی جو ہے وہ حییت بھی بڑی شاندار بنائی گئی طاقتور بنائی گیا خوبصورت بنائی گیا پھر ایک اور قوم کو اس طرح بنائی گیا ایک اور قوم کو کسی اور طرح بنائی گیا یعنی مختلف کریکٹریسٹکس کے ساتھ بنائی گیا یہ ایگزیمپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر آئیڈیے کے لیے ایک منیجیریل چیلنج کی ریکوئرمنٹ ہوتی ہے ایک منیجیریل چیلنج ہے ہم نے فلان چیز کو کیسے منیج کرنا ہے مجھے ایک نعمت عطا کر دی گئی یا مجھے ایک چیز عطا کر دی گئی اب اس کو میں نے منیج کرنا ہے یعنی آپ کے پاس پانی کے زخائر آگئے تو اگر آپ کے پاس جو ہے پاکستان کے اندر تقریباً دس سے بیس ڈیمپس فوری نہیں بنیں گے تو وہ آپ کو فوری طور پر آپ کی وارٹ ریزر وائرز ڈیویلپ نہیں ہوں گے آپ کو اگلے تین سو سال کی پلننگ کرنی ہے اپنے دو سو سال کی پلننگ کرنی ہے This is how the innovation begin with the managerial development اب ہم اس پر بات کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے management is the essence of success in innovation number one we now discuss some of the important challenge of the management in the innovation framework as follows one economic evolution and the process of competition میں اس پر بات کر چکا لیکن economic evolution میں اور process of competition کے اندر یہ important چیز ہے کہ آپ ادھر evolute ہو رہے ہیں ادھر competition بھی evolute ہو رہا ہے ممکن ہے کوئی فیڈ فیشن ہو جائے یعنی آپ نے کسی design کے کپڑے بنا رہے تھے اچانک سے trend change ہو گئے آپ کا design change ہو گئے آپ کی پوری lot برباد ہو جائے developing employee engagement important پہلے زمانے میں ایسا مسئلہ نہیں تھا labor آپ سے کام تلاش کرتی تھی آج آپ labor تلاش کرتے ہیں اور competent labor تلاش کرتے ہیں پھر آپ کو skill labor کی بھی ضرورت ہے fiscal resource person کی ضرورت ہے پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو لیتھ مشین پر اگر کام کروانا ہے پھر اگر آپ کو باقی چیزوں پر کام کرانا ہے nuts and bolts کی development کروانی ہے تو پھر آپ کو کم از کم جو ہے وہ کس طرح کے engineers جو ہیں یا وہ دوسرے technical source سے یا vocation institute کے جو trained ہو گیا وہ required ہو گے تو یہ آپ کی جو employee engagement کرنے کا طریقہ بھی different ہو گیا پھر performance appraisal بھی الگ آگئی performance management الگ سے آگئی پھر کس طرح کی management کے اندر کس طرح کی لوگوں کو کتنا pay کرنا پڑے گا وہ wage rate کا پورا mechanism different ہوگا اچھا اب یہاں پہ that drives high performance obviously اب جو risk taking معاملات تھے آپ نے لے لیے ایک دفعہ business آپ نے کر لیے آپ نے returns اٹھا لیے اب اس کو continuous evolutionary phase میں لانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ managerial compliance کریں جب تک آپ managerial compliance نہیں کریں گے اس کے اندر taste it اور explicit اس کا میں نے ذکر ابھی کر دیا ہے لیکن آئندہ آنے والی چند types کے اندر میں اس کا کھل کے اظہار بھی کروں گا taste it کو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ چیزیں جو آپ 80% بیان کرتے ہیں اور 20% جو نہیں کر سکتے اس کو taste it کہتے ہیں اور explicit وہ ہے جو آپ 100% بیان کر دیتے ہیں اپنے اظہار کے ساتھ یعنی for example اس میں میں example دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک innovation ہے کہ وسیم اکرم جو ہے وہ swing یا in swing کر سکتے ہیں لیکن کیا وہ in swing سکھا بھی سکتے ہیں یہ important part وہ in swing سکھا نہیں سکتے یا ایک دو کو بتا سکتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں میں سکھانا پوری طرح چاہتا ہوں اب ان کے پاس یہ جو taste it knowledge ہے وہ taste it knowledge بھی وہ پوری طریقے سے ان کو transferable نہیں ہے جبکہ explicit knowledge جو ہے وہ transferable ہے اب اتنی example کے بعد میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ innovation بھی taste it اور explicit ہوتا ہے کچھ innovation کے اندر میں آپ کو سکھا سکتا ہوں اور کچھ میں آپ کو کر کے دکھا سکتا ہوں تو عام طور پر جو innovative لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر taste it knowledge کی بیس پر ہوتے ہیں ہم اس کی بحث آگے کریں گے لیکن آگے چلتے ہیں کہ aligning the project with the company object and unpredictable times very important آپ آپ کے پاس جب آپ کے کسی بھی area میں آپ کام شروع کر دیتے تو پھر projects ہوتے ہیں اس کا ایک certain start ہوتا ہے ایک certain end ہوتا ہے آپ نے اس کو timely آپ نے deliver کرنا اگر آپ کے deliverables جو ہیں وہ timely نہیں ہیں تو وہ project flop ہو جائے گا سو آپ نے managerial challenges کی اندر بڑا تھہر کے دیکھنا پڑے گا یعنی risk mitigation بھی ہے resource بھی ہے resource cost بھی ہے cost management بھی ہے deployment بھی ہے اور employment بھی ہے اور صحیح طریقے سے اس کی directional construction بھی ہے تو overall competitively جب ہم اس کو holistic design میں دیکھیں گے تو ہمیں اس کو reachable design اور accessible design میں لانا پڑے گا جب تک ہم result کو deliver نہیں کر دیتے وہ result benefits نہیں دے دیتا وہ result successful نہیں مانا جاتا تو یہاں تک ہم نے بات کی کہ innovation without managerial application اور deliverables consider نہیں ہوتی کہ یہ کوئی innovation ہے thank you very much آپ کو دیکھیں گے 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 آپ کو دیکھیں گے